یہ پورا قصہ آپ کی کہانی کیسے شروع ہوا؟ یہ سب ایک جھگڑا تھا جو کہ ایک پانی کے گلاس پر بہانہ بنا تو انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے پی لیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا مین ریزن کیا ہوگا میرے تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا تو پھر انہوں نے جا کے کاری اسلام کو بتایا اور کاری اسلام نے کہا کہ اس نے ہماری توہین کیا پانی پیا اس نے ہمارے گلاس میں تو کیوں پیا؟ یہ سب سے بڑی بار یہی تھی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس دن میں اپنے کام پہ گئی ہوئی تھی فالسہ توڑنے کے لیے تو مجھے تو آڈیا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پکڑ کے لے جائیں گے میرے ہزبنٹ کام پہ گئے ہوئے تھے بچے سکول گئے ہوئے تھے میں فالسہ تڑھوار ہی تھی بہت سارے لوگ آئے اور مجھے پکڑ کے زبردستی لے گئے میں بہت اس وقت بے بس ہوئی کہ یہ کیا ہے پھر میری یہ دونوں بیٹی ہیں عیشہ اور عیشم سکول سے آ رہی تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میری ماما کو اتنا حجوم لے کے جا رہا ہے تو یہ دونوں مجھے چپک گئیں تو میں نے عیشم کو کہا کہ بیٹا جاؤ آپ اپنے ابو کو بتاؤ کہ بلا وجہ مجھے لوگ پکڑ کے لے گئے تب تک وہ مجھے تھانے لے جا چکے تھے اور تھانے میں کوئی ایف آئی آر کٹی نہیں تھی انہوں نے مجھے مارنے کی بھی وہاں پہ کوشش کی چھوڑیاں بھی میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھی کوڑے بھی دیکھے اور پسٹل بھی دیکھے تو جب میں نے ان کو کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجھے پلیس کو دے دی چار مہینے تواہ پہ جاتی رہی اور میرا چلان مکمل نہیں تھا پھر جا صاحب نے ان کو جمنیاں لکھی کہ اگر یہ کیس جھوٹا ہے تو آپ لوگوں کے خلاف جائے گا انہوں نے پھر ایک محض ایک بہانہ بنا کے اور کیونکہ ان پہ کیس آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس کیس میں یہ لا لگا کے اور پسٹل بھی آپ کتنی ڈری ہوئی تھی کیونکہ یہ بہت سیریس قسم کے چارجز آپ پہ لگا رہی تھے میں بالکل ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہے میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا پھر میں ڈیر سال جاتی رہی عدالت میں تو جج نے مجھے ایک بار بھی نہیں سنا تو بغیر سنائے مجھے سزا سنائی گئی سزائے موت کیا گیا اور میرا کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا تب بھی مجھے کسی تاریخ پہ کسی جگہ پہ نہیں لے جایا گیا میں جیل میں بند رہی اور اس کے بعد میرا سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تو سپریم کورٹ نے مجھے بری کیا تو جب آپ جیل پہنچی تو آپ پہ کیا گزرا ایک ہفتے تک روتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا اس وقت میری حالت تھی کیا میرے اوپر گزاری تھی نامنکی نہ بتانا میری آنکھوں میں انسو آجاتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل وقت تھا کیونکہ میں اپنی بچییں چھوٹ چھوٹ چھوڑ کی آئی تھی لیکن کچھ پھر خدا کی طرف سے اشارے ہوئے اور میں نے انہوں اشاروں کو سمجھا کہ یہ مجھ پر ازمائش ہے مجھے بہت سے لوگوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی اپنا مان چینج کرو یہ ہو جو وہ ہو جو تو میرے آئی مل جائے گی لیکن میں نے کہا نہیں میں سزا کٹوں گی تو اپنے امان میں جی ہوں گی تو اپنے امان میں تو میں نے سزا کٹی آج میں آپ سب لوگوں کے درمیان موجود ہوں اس طوران آپ اپنے خاندان سے بات کر سکتی تھی نہیں میں بات نہیں کر سکتی تھی لیکن جب میں کیاد میں تھی تو میرے ہزبین جب بھی مجھے دو چار بار ملے جیسے بھی آئے میری ملاقات کی میرے بچوں نے میری ساتھ ملاقات کی تو مجھے اپنے شوہر سے پتا چلا کہ دنیا میرے لئے دعائیں کر رہی ہے اور پاپا پاپ نے بھی میرے لئے دعا کی ہے تو میں نے سوچا کہ ہاں میں بالکل ان کی دعاؤں سے ازاد ہوں گی دو پولیٹیشنز تھے شاباز بھٹی اور سلمان تاسیر جن نے کوشش کی آپ کو رہا کروانے کی اور دونوں مارے گئے تھے یہ آپ کو جیل میں پتا چلا بالکل جب مجھے جیل میں پتا چلا ان کے بارے میں کہ ان کو مار دیا گیا ہے تو مجھے دلی بہت صدمہ پہنچا ان کے مننے کے بعد تو میں نے کہا آئے میری تو اس وقت امید ٹوٹ گئی تھی کہ اب میرے لئے کوئی کام نہیں کر سکتا آج بھی مجھے ان کے یاد آتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ زندہ ہیں وہ مرے نہیں ہیں اس دوران آپ کو امید تھی کہ آپ زندہ جیل سے نکلیں گی کہ آپ آزاد ہو جائیں گی ایک دن بالکل مجھے امید تھی اور مجھے امید اس بات کی بھی تھی کہ کوئی میرے لئے باہر کام کر رہا ہے تو میرے حسبر نے مجھے بتایا تھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ میرے لئے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں میرے لئے آواز اٹھائی ہے اور اپنے امان کی وجہ سے بھی بہت مضبوط تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں سچی ہوں میرا اندر جانتا تھا کہ میں سچی ہوں تو مجھے بتا تھا کہ بھی میں آزاد ہوں گی تو آج میں آزاد لیکن ڈر بھی تھا کہ شاید آپ جیل میں مر جائیں گی ڈر تھا مجھ پہ کافی دفعہ مجھے میں بمار بھی ہوئی بہت زیادہ سا بمار بھی رہی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ بالکل بے قصور ہیں تو آپ کو کیسا لگا مجھ سے بہت خوشی ہوئی میرے کیس میں میری بے ہنائی لکھی ہوئی تھی کہ میں بے ہنائی ہوں تو خدا کی طرف سے ان کو بھی کچھ بھی ایسا نہیں ملا اور دنیا نے اس چیز کو دیکھا اور تھا بھی نہیں میرا کوئی قصور لیکن اسی وقت مظاہرے ملک میں شروع ہوئے آپ کے خلاف بلکل اسی وقت مظاہرے ملک میں شروع ہوئے لیکن دیکھیں میرے ملک نے ہی مجھے آزاد کیا اچھے برے لوگ سب ہی جگہ پہ ہیں لیکن آزاد تو میرے ملک نے مجھے کیا لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب آپ پھر بھی آزاد نہیں تھی اس فیصلے کے بعد بھی ڈر آپ کو لگا در تو لگا لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار یورپی یونین کا ہے آخر میں جب آپ کو پاکستان چھوڑنے کی اجازت ملی تو حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی سے آپ ملک کو چھوڑ کے جا رہی تھی یہ صحیح تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اپنی مرضی سے کیونکہ مجھے وہاں پہ خطرہ تھا اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے اپنا ملک چھوڑا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ دن آئے گا جب میں کبھی پھر اپنے ملک واپس جاؤں گی وہ سکتا حالات چینج ہو جائیں اور اس میں کوئی بہتری آئے اور میں سو سکتی ہوں کہ کبھی تو کبھی مجھے خدا لے کے جائے گا تو آج آپ حکومت پاکستان سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عمران خان پرائم نیشٹر کو یہ میرا پیغام ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو اس پہ پوری ویسٹیگیشن کی جائے بلا وجہ بے گناہ کو سزا نہ سنائی جائے پوری تصدیق کریں ان کی اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے آپ نے اتنا مشکل وقت گزارے تے سالوں کے لیے تو آج آپ کیا ناراض ہیں؟ نہیں میں بالکل ناراض نہیں ہوں میں نے سب کو معاف کیا دل سے معاف کیا میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بہت سبر کرنا سیکھا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ اتے سالوں کے بعد اپنے بچوں اپنے شوہر کے ساتھ پھر ملیں تو کیسا لگا؟ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میری فیلنگز کیا ہے میں اپنے بچوں کو گلے لگا آکے روئی ان کی یاد آئی بس کہ ان کا بچپن مجھے بھولتا نہیں ہے آج تک بھی نہیں بھولتا جب وہ ماضی میرے سین میں آتا ہے اور میری آنکھوں کے آگے آتا تو مجھے اپنی بچیں روتی ہوئی نظر آتی ہیں اس ماضی کو میں بھولنے پائی آج پاکستان کو گھر سمجھتی ہیں؟ بلکل میرا مرتے دام تک وہ میرا گھر رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک میرے لئے میرا گھاری ہے ملک 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 موسیقی